السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس قرآن میں ہم سورہ یونس کی بعض آیات کا متعلق کریں گے یہ آیات گیارویں پارے یعتذیرون میں آتی ہیں سورہ یونس کی جن آیات کا ہم متعلق کریں گے وہ آیہ نمبر 5 سے لے کر آیہ نمبر 9 اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ففت آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی بخشی اور والقمرہ نورہ اور چاند کو منور بنایا دیکھیں چاند اور سورج کی روشنی میں فرق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ ایک جو ہے وہ چمکتا ہوا روشن ہے سورج اور دوسرا چاند جو ہے وہ منور ہے جو آریتاً لیتا ہے سورج سے روشنی اور پھر اس کو آیا کرتا ہے تو سوفٹ لائٹ ورسز روشن لائٹ اللہ نے فرق بتا دیا اور پھر فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَا لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور چاند کی منزلیں مقرر کین تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کر سکو مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے تحت پیدا فرمایا ہے حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی نشانیاں اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان دو بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا اور دو الگ الگ روشنیوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ سورج کو ہماری زندگی کے لیے نشو نماء کے لیے ایک شے بنایا تو چاند کو بھی ہماری اس زمین کے لیے ہماری نشو نماء کے لیے ایک شے بنایا ان دونوں کے ملاب سے دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے اور جب چاند اور سورج ختم کر دیے جائیں گے وہ وقت ہوگا کہ جب کائنات ختم ہو رہی ہوگی اور دنیا میں زندگی ختم ہو چکی ہوگی بہرحال آگے چلتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات اللی قومیت تقول کہ انہا فی اختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کا یہ ایکسچینج آنا جانا کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے پھر رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ رات ہی کہے کہ بھئی آج تو چوبیس گھنٹے میں ہی رہوں گی دن نے آنا ہی نہیں ہے اب کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ وہاں جہاں چھے چھے مہینے دن اور چھے چھے مہینے رات ہوتی ہے وہاں ہوتا اور معاملہ ہے وہاں پہ چاند ہوتا ہے پر نظر نہیں آتا آپ کو کیونکہ سورج بڑے آب اتاب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ سورج ہوتا تو ہے جب چھے مہینے رات کسا سما رہتا ہے پر اس کی شوائیں نہیں پہنچتیں زمین کے اس قطعے پر تو چاند ہی نظر آتا ہے ان کو دیکھیں تو اسی لئے وہ معاملہ وہاں پر یوں جدہ گانا ہے کہ وہ رات یوں رہتی ہے کہ سورج کی شوائیں نہیں پہنچ پاتی اور پھر جب پہنچتی ہیں تو پھر وہ اتنی ایسی پہنچتی ہیں کہ وہ سارا وقت ان کو کسی نہ کسی فارم میں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے تو اینیوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو رات اور دن کا معاملہ رکھا گیا ہے تمہارے لئے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اور وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یہ جو چیزیں اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں اس کے اندر ہر شئے شامل ہیں آسمان کا ہر قرہ آسمان کا ہر ستارہ ہر سیارہ میٹیورز میٹرویڈز کومیٹس ایسٹرویڈز یہ آربیٹ کا سارا سسٹم بلیک ہولز یہ تمام چیزیں ان میں موجود تمام چیزیں یہ چیزیں اور زمین پر موجود ہر شئے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کس کے لیے لِقَوْمِيَتْ تَقُون تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے کیوں تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں یہ بتاتا ہے اس رب کی شان جو کبریائی والا رب ہے جو اکبر ہے جو اتنے بڑے بڑے قرات کو تخلیق فرما سکتا ہے اس کی قدرت کیا کیا چیز پر ہوگی یہ تو وہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے تو وہ جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ کیا ہوگا دیکھو نا ہم آسمان دنیا کو تو نہیں دیکھ سکے وہ تو تمام کائنات کو ڈھاپے ہوئے ہیں کہ تو ہم کہتے ہیں یہ آسمان ہے لیکن دراصل یہ آسمان نہیں ہے جو ہم نے نظر آتا ہے ہمارے لئے آسمان ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس آسمان کو ہم نے زینت بخیے ستاروں سے یہ نہیں کہ وہ ستارے کو لٹکے ہوئے آسمان سے وہ ہمارے سمجھانے کو کہا ہے لیکن جو پہلا آسمان ہے وہ تو ساری کائنات کو ڈھاپے ہوئے دوسرا آسمان پہلے کو اور تیسرا دوسرے کو اور چوتھا تیسرے کو اور پانچمہ چوتھے کو طبق در طبق بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں ساتھ میں آسمان تک پھر اس پہ عرش ہے پھر عرش کے قریب جنت ہے اور جنت میں روشنی عرش کی روشنی سے ہوگی اور عرش کے آگے کرسی کا عالم یہ ہے کہ کرسی اور عرش کا موازنہ یہ ہے کہ ایک بڑے میدان میں ایک کڑا پڑا ہو تو وہ کڑا کرسی ہے اور وہ عرش میدان ہے سمجھانے کے لئے اور کائنات کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں کڑا پڑا ہو تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کرسی کا کیا عالم ہوگا اور وہ عرش کتنا بڑا ہوگا تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جب وہ دیکھتا ہے نا انسان جو تقوی والا ہے کہ وہ اس رب کائنات کی یہ عظیم و شان مملکت دیکھتا ہے تو اس کے اندر پرہزگاری خود ہی پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا میں تو کچھ بھی نہیں میری بسات اوقات کیا کہ وہ تو رب کائنات جس نے ہمارے قریب سورج سے کئی گناہ بڑے ستارے بنائے جن کی روشنی پانچ سو گناہ زیادہ ہے سورج سے اور یہ تمام بلینز بلینز آف ستارے اور سیارے تو صرف ہمارے کہکشہ ملکی وے میں ہیں جو کوئی بہت بڑا کہکشہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ایک انڈرامیڈا کا کہکشہ ہیں جو اس سے بھی بڑا ہے اور اسی طرح بلینز آف کہکشہ ہیں ہیں یہ ہمارے اس لوکل کلسٹر ہمارا جو لوکل کلسٹر اس میں ہیں بلینز آف کہکشہ ہیں اور پھر یہ تمام کلسٹرز جو ہیں یہ بھی کوئی حد نہیں ہے یہ ایک سوپر کلسٹر کا حصہ ہے ایک سوپر کلسٹر کا حصہ ہے کئی بلین ارب کئی ارب کہکشہ ہیں اور پھر اسی طرح کئی کروڑ ہماری ابھی تک جہاں سٹڈی کی ہے سائنس نے کئی کروڑ جو ہے نا وہ سوپر کلسٹرز ہیں نون یونیورس میں اور یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے مسلسل قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے سائنس تو اب پہنچی ہے چودہ سو سال پہلے سے قرآن نے کہا ہوا ہے بلیک ہولز کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا جس پر میں نے آپ سے بات کی تھی میٹیورز کے بارے میں میٹرویٹس کے بارے میں کومیٹس کے بارے میں اسلام ان سائنس پلیلس میں تمام تفصیلات ہل جاتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں حق کے ساتھ پیدا فرمائی یہ کوئی نہ کوئی اس پر ریزن ہے تدبیر ہے اس کی شان کبری آئی ہے کہ تمام کائنات تخلیق کیا اور یہ کائنات آسمان دنیا کے آگے ہیچ ہے کچھ نہیں ہے تو سوچو آسمان دنیا کیا ہوگا پھر ان کی کائناتیں کیا ہوں گی تو جب کہا جاتا ہے کہ ہر جنتی کو ایک اس کی اپنی جنت عطا ہو جائے گی اور جنتی آلہ درجے کی جنتوں کو یوں دیکھیں گی جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو تو گویا جنت کوئی ایک الگ کائنات ہے جس کے اپنے آسمان ہیں کہ گویا نیچے والے اوپر والوں کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں یعنی یہ سوچے ادنہ درجے کے جنتی کو زمین سے دس گناہ بڑی زمین مل جائے جو صرف اس کی ہو اس میں نہریں بہتی ہوں ہر قسم کی اس کی خدام ہوں اس کے محلات ہوں اس کی بیویاں ہوں جو کچھ ہو سب کی اپنی جنت اسی موجود ہے اور ایک سیکنڈ میں جنتی جنت میں کہیں پہ بھی چلا جائے گا ایک سیکنڈ میں بس ایک سیکنڈ بیوی بیوی زیادہ پلک چھپکنے جا جانا ہوگا بہن جائے گا ہر شے اس کی دماغ کی سوچ پہ حاضر ہو جائے گی اس کی سواریاں لائٹ سپیڈ سے چلتی ہوں گی چاہے پانی کی سواریاں ہوں کہ ہوائی سواریاں ہوں کہ زمینی سواریاں ہوں شان ہے نا اس رب کی کہ اس نے یہ سب کچھ عطا کیا یہ تو ایک ٹپ آف دا آئیس برگ ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہا کہ دنیا تو ہیچ ہے جنت کی نعمتوں کے آگے کیا ہے دنیا کی عقاد یہاں تو یہ ایک چیز لی تو اگلے لمحے پرانی ہو گئی وہاں تو کروڑا سال بھی گزر جائیں تو پرانی نہیں ہوتی نئی کی نئی رہتی ہے وہ جنت کی تو شانی اور ہے تو بہرحال تو جب یہ نشانیاں بندہ دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کیا اٹھتا ہے الحمدللہ اے باری تعالیٰ تیر احسان ہے کہ دونے ہمیں مسلمان کیا اور ہمیں استقامت دینا اسی دین پر تو جو رب سورج جیسے کرے کو جلا سکتا ہے اور چاند جیسے کو وہاں سے لائٹ دلوا سکتا ہے وہ رب کائنات جو اتنی بڑی بڑی تخلیخات کر کے نظام کائنات کو چلا سکتا ہے ہمارے اور آپ کے روز مرہ کے پرابلمز تو کوئی شئے نہیں ہیں پر ہم اس سے مانگتے نہیں ہم مانگتے نہیں اور جلد بازی کرتے ہیں مانگ کا بس ابھی مل جائے ابھی مل جائے ابھی چاہیے ابھی کا تو وعدہ نہیں ہے مانگنے کا ہے کہ مانگو میں دوں گا اب وہ دیتا کب ہے کیسے ہے اس کی مرضی وہ رب ہے ہمارے آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ ابھی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ان الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وہ لوگ جن کو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں ہے جو قیامت میں بلیو نہیں کرتے مرنے کے بعد اٹھنے پر بلیو نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جن کو یہ توقع نہیں ہے کہ انہوں نے رب سے ملنا ہے عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں جس نے سب کچھ دیا اس سے ملنا ہی نہیں ہے مزے سارے کرنے ہیں وَرَدُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دنیا کے زندگی میں خوش پڑے ہوئے ہیں خوشباش ہیں وَاتْمَأَنُّوا بِهَا اور اسی پر اتمنان کی ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وَالَّذِي رَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِرُونَ اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں یعنی کہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے انہیں دی ہیں وہ تو سب انجوئے کر رہے ہیں اسی پر اتمنان کیے بیٹھے ہیں اسی کے حصول میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہ دنیا عارضی ہے یہیں پہ ساری کونسٹریشن کیوئی ہے اور جو اصل ہے اس سے غافل ہو بیٹھے یعنی ایک ایسا بچہ اگزیمپل سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ایک کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کلاس کو یہ کل سمجھ کے بیٹھ گیا ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے بھی تو جانا ہے ساری زندگی تو اس کلاس میں اس گریڈ میں نہیں بیٹھے رہنا وہاں ہی خوش ہے کہ سکول میں آگیا ہوں سکول میں آگیا ہوں بس سکول میں آگیا ہوں کوئی کام وام دو کرنا نہیں ہے بس یونی فارم پہن کے روز آ جاتا ہوں بیٹھا رہتا ہوں محنت نہیں کرتا تو پھر کلاس میں آ کر بیٹھنا روز تیار ہو کے آنا یہ تو ایک انیشل پروسس ہے اصل محنت تو وہ سکول میں آ کر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ محنت کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ پھر آپ اگلے گریڈ میں جا سکتے ہیں یا پاس ہو سکتے ہیں گریڈویٹ ہو سکتے ہیں وہ محنت ہی نہیں کر رہا غافل ہے اس کا ذہن ہی کچھ اور ہے تو یہی حال ہے ان کا کہ اچھے اچھے یونی فارم پہن کے خوش ہو گئے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بس کام ہو گیا بوٹ چمکا کے خوش ہو گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں اولائی کا مأواہم النار یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے کیوں ہے بیما کانو یک سیبون انہوں نے خود کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے جہنم اللہ کی آیات کو جھٹلا کے قیامت کو جھٹلا کے جو قیامت کو جھٹلائے گا وہ روز جزا کو جھٹلائے گا تو وہ کوئی نیک عمل کرے گا اللہ کے لئے نہیں کرے گا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں یا پہچانتا ہی نہیں یا جانتا ہی نہیں بس اپنے لئے جی رہا ہے اپنے نفس کے حوالے ہے تو پھر اللہ سے کیوں مانگتا ہے کہ مجھے عطا ہو کیوں عطا ہو جب تم اس کو مانتے ہی نہیں اس کی مانتے ہی نہیں فرمایا کہ دیکھو پھر یہ جہنم خود کما رہے ہیں اور انہ الذین آمنوا عملوا صالحات ہاں بالتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان شرط ہے پہلی پھر کیا کیا وہ عملوا صالحات اور پھر نیک کام کی ہے یہدیہم ربوہم بی ایمانہم تو ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے صحیح راہ دکھائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے مجھے ایمان ہے نا ایک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ صحیح راستے پر گامزن ہونے کیا فرسٹ سٹپ ہے اچھے کام کرتے رہو ایمان نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں دوسرے تمام کام کرتے رہو پر ایمان نہ لاؤ تو فائدہ کوئی نہیں اور ایمان کا تقاضی بھی کلی ہے نا جزوی تو ہے نہیں وہ تمام چیزیں جو ایمان کے جز میں داخل ہیں ان پر ایمان لانا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے ملائکہ پر ایمان لانا ہے قدر پر ایمان لانا ہے قیامت پر ایمان لانا ہے جنت پر جہنم پر ایمان لانا ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے تمام چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان پر ایمانیں کامل ہوتا ہے کہ تھوڑی کہ آدھا تو لے لیا آدھا نہیں لیا وہ تو پھر ایمان نہ رہا تو پھر ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اور پھر جب ہدایت دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے تجری من تحتهم الانحار فی جنات النعیم تو پھر ان کو ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ اس کے نیچے نعمت کے باغ بھی ہوں گے وہ ایسے باغ ہوں گے نعمت کے کہ جن میں پھر نہریں بہرہی ہوں گی وہ جنات النعیم ہوں گی نعمتوں کے باغ ہوں گے یعنی نعمتوں کے باغ سے کیا مراد ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں فالہم عجر غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہیں تو اس عجر کو زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی پہ اقتفا کر کے بیٹھے وہ جنہیں اپنے رب سے ملنے کا شوق نہیں اشتیاق نہیں نا تھوٹ پروسس موجود ہے تو بہرحال بہت خوبصورت آیات ہیں یہ اور یہ ایک اور آیت میں اس میں ایڈ کر دوں آیت نمبر ٹین تاکہ بات مکمل ہو جائے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام اور جب یہ جنتی ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی یعنی جنتی آپس میں بھی سلام علیکم سے گریٹ کریں گے اور نعمتوں کو جب دیکھیں گے اپنے اپنے جنتوں میں تو ان کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا شکوانا کریں گے کوئی کوئی ایسی غرض نہیں ہوگی ان کو کہ یار اس کے پاس یہ ہے میرے پاس وہ نا نا جو ملا ہے وہ ان کی فہم سے بہت انشا بالا ہوگا اور جو ملتا رہے گا وہ بھی ان کی فہم اور سمجھ سے بہت بالا ہوگا بہت ساری ایسے چیزیں ملیں گی جو ان کے روز مرہ استعمال میں ویسی جنت میں ہوں گی اور بعض ایسی چیزیں ملیں گی جو ان کے استعمال میں نئی چیزیں ہوں گی ان کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی وہیں ہم دیکھیں گے تو پتا چلے گا تو پھر فرمایا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اور ان کا آخری خول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے تو اس پہ علماء نے یہ بھی کہا کہتے ہیں کہ جب مسلمان بہشت میں داخل ہو اور پھر وہاں پر یوں انوار دیکھے یہ تمام باتیں دیکھے اپنے رب کائنات کا دیدار نصیب ہو اور نعمتیں دیکھے تو زبان سے صرف اللہ کی تعریف ہوگی اور اس کی تذبیح ہوگی اور آپ اس میں ایک دوسرے پر وہ سلام بھیجیں گے اور فرشتیں انہیں خوشخبریاں دیں گے کہ یہاں تم داخل ہوئے وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہا ہوں گے بارہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھی اللہ تعالی جنت میں انشاءاللہ تعالی بغیر حساب اور جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرمائے اپنے دیدار سے نہ قیامت میں محروم فرمائے نہ جنت الفردوس میں آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم